بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالوجی چپنٹ نمبر 23 بائی ٹکنالوجی کے اندر ہم ڈی این اے ریکمبیننٹ ٹکنالوجی کے بارے میں بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے اس کا انٹرڈکشن لیا اور کچھ دیکھے سٹیپس کیا ہوتے ہیں مطلب ہم نے سارے سٹیپس اس کے انکلیوڈ کیا اس کے بعد پھر ہم مالکولر سیزرز یعنی جو کہ رسٹرکشن انزائمز ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا آج ہم اسی کو پروسیڈ کریں گے اور آگے مالکولر کیریرز ریکمبیننٹ ڈی این اے اور پھر اس کا ہم ایکسپریشن کے بارے میں بات کریں گے سو تھوڑا سا روائز کر لیں جو سٹیپس کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جین آف انٹرسٹ تھا وہ علیدہ کیا پھر جین آف انٹرسٹ کے بعد اس سے ہم نے انسرٹ کروایا پلازمیڈ کے اندر ٹھیک ہے یہاں پلازمیڈ کیا ہے بیسکلی ویکٹر ہے ویکٹر ٹھیک ہے اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے جین آف انٹرسٹ کی آئیسولیشن کے بعد کیس طرح آئیسولیٹ کریں گے پھر جین آف انٹرسٹ کو ویکٹر کے ساتھ کس طرح کہنے کس کے اندر ہم نے کہا تھا ٹرانسپلانٹ کس طرح کروائیں گے اس کے لئے ہم نے رسٹکشن انزائمز یوز کیے تھے ٹھیک ہے آج ہم ویکٹر کے بارے میں پڑھیں گے جو بنے تھے ہمارے پاس مطلب یہ نیچے ڈیاگرام بھی ہے ہم نے رسٹکشن انزائم سے سٹکی انز بنائے اور یہ سٹکی انز بسیکلی کس کا حصہ ہے ویکٹر کا ٹھیک ہے ویکٹر جو جو موسٹلی ہم یوز کردے پلازمیٹ ٹھیک ہے پلازمیٹ سو پلازمیٹ کیا ہوتے ہیں آج ہمارا یہاں سے سٹارٹ لیں گے پلازمیٹ بیکٹیریل سیل کا ایک ایک ایکسٹرا ڈی این اے ہوتا ہے ویکٹر میں ہمارے بس کیا رہا ہے پلازمیٹ کی ایکسٹرہ ہمارے سامنے جو کہ ایکسٹرہ سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے سرکولر ڈی این اے اور فاؤنڈ ان مینی سپیشیز بہت سے بیکٹیریل کی سپیشیز کے اندر یہ پائے جاتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے پلازمیٹ اس کے پاس ایک تو انٹی بائیٹک رزیسٹنس کے جین ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی انٹی بائیٹک رزیسٹنس کے جین ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلا پینسلین کے جین ہوتے ہیں جو کہ پینسلین کو توڑتا ہے صحیح اگزیمپل اس کی اس طرح ایمپنسلین ٹیٹرا سائیکلین ان کے خلاف ان کے رزیسٹنس کے جین ہوتے ہیں رزیسٹنس کا تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بہت سے بیکٹیرییاں ایسے ہوتے ہیں وہ ڈرگ جو انٹی بائیٹک انہیں کل نہیں کر پاتی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس رزیسٹنس کے جین موجود ہیں جین سے وہ انزائمز بناتے ہیں انزائمز اس لئے اس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا سو انٹی بائیٹک رزیسٹنس کے جین ہوتے ہیں پلازمیڈ کے پاس اس کے علاوہ کنجوگیشن کے یعنی فرٹیلیٹی کے جین ہوتے ہیں اس کے پاس فرٹیلیٹی یا پھر ملٹیپلیکیشن جیسے آپ کہیں گے یا پھر دوسرے لفظوں میں اس سے آپ کے کہیں گے ملٹیپلیکیشن کے جین ہوتے ہیں جو کہ اس کی ملٹیپلیکیشن کے اندر ہلپ کرتے ہیں صحیح ویسے یہ ایکسٹر سرکلر ڈی این اے ہیں اور اس کا ویسے کام جنیٹیکل ہی کوئی نہیں ہے صرف یہ کس کام میں یوز ہو رہا ہوتا ہے انٹی بائیٹک رزیسٹنس ہوتی ہے یا پھر فرٹیلیٹی کے جین ہوتے ہیں یا پھر میٹل کی میٹابولیزم کے در بھی یہ انوال ہوتا ہے اس کی کچھ ایگزیمپلز دیکھتے ہیں ایگزیمپلز او پلازمیڈ ایگزیمپل پلازمیڈ کی جن سے ان کی اسپیشن نیمگ بھی کی جاتی ہے سپیشیز کے مطابق نا مثلا ایک بی بی آر ثری ڈبل ٹو ہے بی بی آر ثری ڈبل ٹو یہ موسلی کام یوز ہوتا ہے اس طرح پی ایس سی پی ایس سی پی ایس سی ون او ون ہے ون زیرو ون اچھا جو ون او ون ہے اس کے پاس جو جین ہوتا ہے فار ڈرگ کے لئے ورک جا ہیس جین کہلیں سوری ون او ون ہیس جین آف رزیسٹنس فار ٹیٹرا سائکلین اسے سائٹ پی لے جاتے ہیں ٹیٹرا ٹیٹرا سائکلین ٹھیک ہے یہ ایک ڈرگ ہے انٹی بائیٹکس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے ٹیٹرا سائکلین کے لئے اس کے پاس جین ہوتا ہے اس طرح جو 3 ڈبل ٹو ہے اس کے پاس ٹیٹرا سائکلین کا بھی جین ہوتا ہے ٹیٹرا سائکلین اور ایم پینسلین ٹھیک ہے جی ایم پینسلین جو کہ پینسلین کی یہ کہلیں کہ تھوڑا سی ڈرائیوڈ فارم ہے ایم پینسلین سے ہی بنتی ہے یعنی کہہ لیں کہ پینسلین کے اگینسٹ بھی اس کے پاس رزیسٹنس کا جین ہوتا ہے صحیح اچھے یہ رزیسٹنس کا کام کس طرح ہوتا ہے مطلب ہم نے بیکٹیریا کو کلچر کیا یہاں پہ ہم کلچر کریں بیکٹیریا کو کلچر بیکٹیریا وید کہلیں کہ پی بی آر ثری ڈبل ٹو جس کے پاس جونسا پلازمید پی بی آر ثری ڈبل ٹو ہے صحیح ہوگا کیا کہ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ پلازمید انہوں نے اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا مطلب ہم نے سٹیپس کیا ہوگئے کہ ہم نے ویکٹر کے اندر اپنا کمبینٹ ڈی ای نے اس میں ٹرانسپلانٹ کر دیا یعنی جو ہمارا جین آف انٹرس تھا وہ ہم نے پلازمید کے درہ ٹرانسپلانٹ کیا پھر پلازمید کو واپس اس ڈش کے اندرہ انٹرڈیوز کرویا ہے کچھ بیکٹیریا ایسے ہوں گے جو کہ اس پلازمید کو دوبارہ اٹھا لیں گے اور اس کا ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ ہم بیکٹیریا کو وہی بیکٹیرییا گرو کریں گے جن کے پاس پلازمید ہوگا اور اس طرح آپ سیلیکشن میں بھی ہیلپ کر دیتے ہیں یہ پلازمیٹ کے اندر جو انٹی بائیٹک ہے نا یہ ہمیں آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ ہم اسے پتہ کس طرح چلے گے جس کے اندر پلازمیٹ جونس ہے وہ ہمارا انسٹ ہوگی کیونکہ ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے کہ فرسٹ فیز میں پلازمیٹ نکالنا پڑتا ہے پھر دوبارہ ڈالنا ہوتا ہے تو ہمیں آئیڈیا کیس طرح ہوں کہ وہ پلازمیٹ واپس بکٹیریا میں چلا گیا اس کے لئے ہم انٹی بائیٹکس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے خاص طبعہ جن کے اگینس اس کی رزیسٹنس ہو ٹھیک ہے تو بکایا بکٹیریا مار جاتے ہیں جن کے پاس پی بی آر تھری ڈبل ٹو ہوگا وہ زندہ رہیں گے سو یہ ہو گیا ویکٹر کے بارے میں اور تھوڑا بہت ہم نے پلازمیٹ کی بات بھی کی اب ہم آتے ہیں رکمینٹ ڈی این اے میں ٹھیک ہے اب ہمارا جو ڈی این اے جس کے اندر انکارپریٹ کیا اسے ہم کہیں گے فور سٹیپ میں مرپس آجے گا رکمینٹ ڈی این اے جو کہ کس کا پارٹ ہوگا بیسیکلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نے ٹھیک ہے ٹھیک نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکٹی ریا اب بیکٹی ریا کیا کرے گا اس کا بیکٹیریا ظاہر بات ہے مثلا آپ نے ایک بیکٹیریا کے اندر یہ اس کا اپنا ڈی این اے ہیں فار ایزمپل اور جنسا ہے یہ اس کا پلازمیڈ ہے پلازمیڈ جو کہ ایکسٹرا سرکلر ڈی این اے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ اپنا جین اف انٹرسٹ چھوڑا ہے یہ جین اف انٹرسٹ تو یہ کہ کرے گا کاپیز بنائے گا کس طرح ایزمپل دوں اس کی اپ کو یہ کاپیز بنگی پہلے ایک سے دو ہوں گے جیسے ہم بائینری فیشن کہتے ہیں پھر دو سے چار ہوں گے اس طرح بائینری فیشن کے ساتھ یہ کہلائے گا بیسکلی ٹرانسجینک بیکٹیریا ہے یہ لکھا ہے ٹرانسجینک بیکٹیریا جنسا ہے وہ کاپیز کرنا شروع کرے گا اس کے ساتھ آپ کا جین اف انٹرسٹ ہے وہ بھی کاپی ہوتا رہے گا یعنی اس کے اندر اس کی کاپیز بنتے جائیں گے صحیح یہاں پہ ایک چیز میں مس کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہم نے انڈو نکلیزز یوز کیے تھے کس کے لئے یعنی سٹکی اینڈز پروڈیوز کرنے کے لئے مطلب یہ ہم نے انڈو نکلیزز یوز کی تھے ویکٹر اس کے ساتھ جب ہم نے اپنا جین اف انٹرسٹ ڈالنا ہے جین اف انٹرسٹ ڈالیں گے مطلب یہ ہمارا ڈین اے ہم نے اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہے وہ کس طرح کریں گے کونس انزیمز یوز ہوتے تھے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا جنہیں ہم نے ڈین اے لائگیزز کا تھا یعنی یہ گلو کی طرح کام کرتا ہے جس طرح گلو ہوتا ہے جو جوڑتا ہے جس طرح یہ بھی جین اف انٹرسٹ کو جا کے سٹکی اینڈز کے ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو لائگیزز کے بعد جو ہمارے پاس ڈین اے بنے گا جو پلازمیٹ بنے گا اسے ہم ٹرانسجینک پلازمیٹ کہیں گے ٹھیک ہے یا پھر اسے ایک ڈین اے بھی کہا جاتا ہے ڈین اے کو ایک اور نام دے جاتا ہے ڈین اے جس کے اندر فارن ڈین اے کے پارٹیکل موجود ہوں اسی کہانی کو اب اس طرح اس فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈین اے ٹو بھی کلون اس کو ہم نے اس کے اندر جوڑا کس کے مطلب سے جوڑیں گے بھلا لائگیز انزائیم کے لئے وہ اسے یہاں پر جوڑ دے گا اس کے بعد جین اے انٹرسٹ ہم ہوس سیل کے اندر لے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب پیٹری ڈیش ہوتی ہیں ہمارے پاس پیٹری ڈیش اس کے اندر ہمارے پاس بیکٹریل کالونی ہم اس میں گرو کرواتے ہیں اس کے اندر یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ساری نا ملٹیپلیکیشن ہونے کے بعد آپ کا جو جین اے انٹرسٹ بیچ میں کپی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے مثلا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں جین اے انٹرسٹ بیچ میں کپی ہوتا جا رہا اب اس کے آپ دو ڈیوزز ہیں مطلب اس میں سے آپ یو کین کیا کر سکتے آپ سب سے پہلے ریمووو جین اے انٹرسٹ کپیز ٹھیک ہے آپ کے پاس جین اے انٹرسٹ اگر آپ کو صرف جینز چاہیے تو آپ وہ ریمووو کر سکتے ہیں یا پھر یو کین گیٹ سوری یو کین گیٹ پروٹینز اب آپ حیران ہونگے پروٹینز کس طرح گین کریں گے ہم اس میں سے ہوگا کیا بیسیکلی جب آپ کا جین اے انٹرسٹ بیکٹیریا کے کہلیں کہ ڈی اے انے کا حصہ ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے اس کی پروٹینز بنیں گے کیونکہ اس کے پاس مشینری ہرائیو سومز ہوتے ہیں بیکٹیریا کے پاس تو وہ اس جین اے انٹرسٹ کو دوسرے ڈی اے انے کی طرح اسے کپی کرے گا اس کے میسنجر آرنے بنے گا میسنجر آرنے سے پروٹین بنے گا لائک میں یہاں پہ لکھوں تو اس کا کیا بنے گا مرنے سے پروٹین بنے گی ٹھیک ہے مرنے سے پروٹین کون بنائے گا رائبوسومز اور آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بیکٹیریا کے اندر رائبوسومز ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ایوکرارٹک سال سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن رائبوسومز ہوتے ہیں ان کے پاس انہیں وہ پروٹینز بنا سکتے ہیں سو آپ کیا کر سکتے ہیں you can remove the gene of interest copies جتنے بھی بنائے ہیں اور you can get protein proteins basically expression کے بعد آتے ہیں یعنی dna اپنے آپ کو express کرے گا اور اس کی جو machinery ہے بیکٹیریا کی machinery وہ اس کی copies sorry اس کی amino acid کی chain بنانا شروع کر دے گا لیکن یہ سارے عمل کے لئے آپ کو بیچ میں کیا add کرنا پڑے گا نیوٹرنٹس ٹھیک ہے پیٹری ڈیش کے اندر آپ کو نیوٹرنٹس ایڈ کرنے پڑے گے لائک کس قسم کے ملضب amino acids صحیح ہوں گے آپ amino acids دیں گے اسے 80p's دیں گے ٹھیک ہے sugar دیں گے جو جس کے لئے وہ زندہ رہے ملضب جسے وہ کھا کے زندہ رہے گی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو بھی materials required ہوگا اس طرح کے اور بھی material ان کے لئے ہو اس کے علاوہ buffer use کیا جاتا ہے جس پی ایچ پہ وہ نیوٹرنٹس پلائی کریں گے وہ پھر بیچ میں سے پروٹین بنا دریں گے بعد میں جب آپ بیکٹیریا جب اس میں نیوٹرنٹس ختم ہو جائیں گے بیکٹیریا کیل ہو جائیں گے پیچھے آپ اس پروٹین کو extract کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں insulin بنائی ہے تو آپ insulin بعد میں extract کر سکتے ہیں you can put them in a bottle ٹھیک ہے اسے آپ ایک بوتل میں بھی ریکھ سکتے ہیں اچھا ہم بیکٹیریا پلازمیٹ کے علاوہ بھی ہم some other there are also also other plasmids sorry plasmids یا other vectors ٹھیک ہے then plasmids صرف plasmids نہیں ہے plasmids کے علاوہ بھی دوسرے ویکٹر ہیں اس کے ایک example ہے آپ کے سامنے ایک lambda phage ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے lambda phage lambda phage جو کہ ایک وائرس ہے ٹھیک ہے وائرس اور اس کا structure اس طرح ہوتا ہے sorry ٹھیک ہے یہ بیچ میں اس کا کالر ہوتا ہے باہر protein coat اور اندر اس کے ڈین اے ہوتا ہے جس کے سامنے یہ نیچے بنا ہوئے میں یہ دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے فیج پارٹیکل کے اندر آپ نے ڈین اے ریکمبیننٹ ڈال دیا you can put ڈین اے ریکمبیننٹ ڈین اے فیج پارٹیکل اندر سنتسائز کیا ہے یا پھر ایکسٹیکٹ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد فیج پارٹیکل کو آپ allow کرو گے کہ وہ جا کے بیکٹیریا پر اٹیک کریں ٹھیک ہے پھر بیکٹیریا کے اندر جائیں گے تو وہ پھر اپنی کاپیز بنائیں گے اور اس طرح اس کے پر بیکٹیریا فیج کی کاپیز آ جائیں گے تو آپ اس طرح بھی اپنا جین اف انٹرسٹ ہے وہ آپ کاپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی قسم کی ریکمبیننٹ ڈین اے ٹیکنالوجی ہے لیکن اس کے اندر ہمارا پاس جو ویکٹر ہے وہ کون یوز ہو رہا ہے فیج پارٹیکل خاص طور پر لیمڈا فیج یوز کیا جاتا ہے ایک انفرمیشن میں یہاں پہ مس کر رہا ہوں کہ نیوٹرنٹس کے ساتھ جب آپ نے ریکمبیننٹ ڈین اے ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جین اف انٹرسٹ ڈالتے ہیں مطلب جین اف انٹرسٹ ڈالنے کے بعد ریکمبیننٹ ڈین اے بنتا ہے ریکمبیننٹ ڈین اے کو آپ نے واپس بیکٹیرل سل کے اندر ڈالنا ہے تو اس کے لئے کیلشیم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو ہم ایڈ کرتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایٹ میکس پورز ان بیکٹیریل سل میمبرین ٹھیک ہے جی سل میمبرین کے اندر اس نے پورز سراخ بنا دیتا ہے چھوٹ چھوٹے پورز نہیں وہ امپرمیابل ہو جاتے ہیں اس کے لئے پلازمیڈ کو اٹھا لیتا ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کے ذہن میں آنا چاہتے ہیں جب ہم نے پلازمیڈ واپس بیکٹیرل کالونی کے اندر ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ کیلشیم کلورائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ اس کے کہلیں کہ یعنی پلازمیڈ کو سل کا پارٹ بنانے میں ہیلپ کرے گی سو یہ ہوگی آج کا لیکچر ہمارا ڈی ای نی ریکمینٹ ٹیکنالوجی یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی اگلی لیکچر کے اندر ہم جنومک لائبریری اور جنوم میں ڈیفرنس کے بارے میں بات کریں گے ٹھے خارج